انتظار کس کا ہوگا بیہار کیونکہ بیہار کی جنتہ کر رہی ہے اسی بات کا انتظار صبح کے ساڑھے چھے بچ چکے ہیں نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں چطرہ ترپاتھی اور بہت خاص تیاری انڈیا نیوز نے اپنے درشکوں کے لیے کر کے رکھی ہوئی ہے سب سے تیز نتیجے سب سے پہلے آپ دیکھیں گے انڈیا نیوز پر اور اس کے لیے آپ کو بتانے آپ جو میرے اوپر دیکھ رہے ہیں یعنی کی ٹاپ بینڈ میں بی جے پی پلس یعنی کی انڈیا کو کتنی سیٹے آتی ہیں دو سو تیتالیس میں اور جی ڈیو کے خاتے میں کتنی سیٹے جاتی ہیں یہ آپ کو سب سے اوپر دیکھے گا اس کے علاوہ میرے داہینی طرف بی جے پی لجے پی آر ایل ایس پی اور ہم یعنی کی جو انڈیا ہے اس کو کتنی سیٹے ملتی ہیں رجحان کیا رہتا ہے یہ ہم آپ کو دکھائیں گے سکرین کے داہینی طرف بائیں طرف کا اگر میں رکھ کروں تو جی ڈیو آر جی ڈی کانگریس پارٹی اور انڈی کے خاتے میں کتنی سیٹے جاتی ہیں یہ ہم آپ کو دکھائیں گے بائیں طرف رجحان کے بعد نتیجوں میں جیسے جیسے کنورٹ ہوتے ہوئے چلے جائیں گے بیہار ودھان سبا چنوہوں میں کس نے کس کو دیا ہے ووٹ مدداتا یہ تیہ کر چکے ہیں لیکن مہتوپون یہی ہو جاتا ہے کہ اب کی بار کس کا بیہار جنتہ نے تیہ کر دیا ہے اور باری ہے اب نتیجوں کی آگے بڑے الگ الگ حصوں سے بیہار سے ہمارے تمام سہی ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اسے میں باتشیت کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع کروں لیکن اس کے پہلے ایکزٹ پول کے نتیجے کیا کہتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اسے میں باتشیت کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع کروں لیکن اس کے پہلے ایکزٹ پول کے نتیجے کیا کہتے ہیں کیا درشاتیں ہیں بیہار کو لے کر وہ دیکھیں اس رپورٹ میں نیوز ٹوٹی فور اور ٹوڈیز چارکے کے ایکزٹ پول میں انڈی اے بہومت سے کافی آگے دکھ رہا ہے اس ایکزٹ پول کے مطابق انڈی اے کو 155 سیٹیں ملنے کا انمان ہے وہیں مہاگٹ بندھن کو 83 اور انڈی کو 5 سیٹیں ملتی دکھ رہی ہیں وہیں سین ایکس کے ایکزٹ پول میں انڈی اے کو بہومت سے کافی کم یعنی 95 سیٹیں ملنے کا انمان جتائے گیا ہے سین ایکس کے مطابق مہاگٹ بندھن کو 135 اور انڈی کو 13 سیٹیں مل سکتی ہیں آج تک اور سسروں کے ایکزٹ پول میں NDA کو مہاگٹ بندھن سے آگے دکھائے گیا ہے آج تک سسروں کے ایکزٹ پول کے مطابق NDA کو 120 مہاگٹ بندھن کو 117 اور انی کو 6 سیٹیں ملتی دیکھ رہی ہیں ٹائمزناؤس continuose سیووٹر کے ایکزٹ پول میں NDA کو 111 مہاگٹ بندھن کو 122 اور انی کو 10 سیٹیں ملنے کا انومان لگایا گیا ہے ABP News کے Exit Pool میں NDA کو 108, مہاگٹھ بندھن کو 130 اور انی کے خاتے میں 5 سیٹیں جاتی دیکھ رہی ہیں News Nation کے Exit Pool کے مطابق NDA کو 114, مہاگٹھ بندھن کو 125 اور انی کو 4 سیٹیں مل سکتی ہیں سبھی 6 چینلوں اور ایجنسیوں کے Exit Pool کا عوصف نکالنے پر NDA اور مہاگٹھ بندھن کے بیچ کاٹے کی ٹکر دیکھتی ہے Exit Pool کے عوصف کے مطابق NDA کو 117, مہاگٹھ بندھن کو 119 اور انی کو 7 سیٹیں مل سکتی ہیں حالانکہ دونوں ہی مورچے کے نیتا بہومت کا دعویٰ کر رہے ہیں جب ہم بولے تو یہ انداز بنے ہیں 190 سیٹ پر مہاگٹھ بندھن یہاں سے 3 سیٹ ہوا ہے چاروں طرف بڑا فامی منا رہا ہے 119 اب BJP کو مطلب 10 آپر 40 بن جو بھی ہے 40 شریف ملہ دمیلہ نے دو بھی ساپ رہے ہیں بھارتی جنٹہ بھارتی پورا بھارت بھارت پرانت کرے گی اور دو کی ہائی بھارت ہمارے انڈیا کو ملے گا ظاہر ہے وعدوں کا دور ختم ہو چکا آمیت کمار کے ساتھ بیورو رپورٹ انڈیا نیوز انڈیا سرکار یا نیتیش پھر ایک بار سب سے بڑا ہے یہی سوال فلحالہ الگ الگ حصوں سے ہمارے چار سہی ہوگی آپ کو ٹی وی سکرین پر دکھائی دیو رہے ہیں پرکاش پانڈے نیتیش آواز سے جڑے ہوئے ہیں آر جی ڈی دفتر سے آمیت سنگھ جڑے ہوئے ہیں جی ڈی آفیس ایرون چھترویدی اور لالو پرساد یادف کے نیوازستان سے جہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے لالو یادف نے پترکاروں سے باتچیت بھی کی ہے راکیش سنگھ ہمارے سہی ہوگی جڑے ہوئے ہیں وہاں سے ان سب سے میں باتچیت کروں لیکن اس کے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایکزٹ پول میں کن جاتیوں پر کس پارٹی کا زور رہا ہے وہ آپ کی ٹی وی سکرین پر ہے یہاں پر دیکھیں یادفوں کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بی جے پی کے پکش میں بیس جی ڈیو کے یعنی کی مہا گڑ بندن کے پکش میں ستر فیصدی یادف نے مہا گڑ بندن کو ووٹ دیا ہے لالو پرساد یادف نے اٹھالیس امی دوار اتارے تھے نتیش کمار نے چودہ امی دوار اتارے تھے اور اس کا سیدھا سیدھا فائدہ ملتا ہوا یہاں پر مہا گڑ بندن کو دکھائے دی رہا ہے جبکہ دس فیصدی انہی کے خاتے میں کوئری کی اگر بات کریں تو کوئری اور قرمی کو رجھانے میں نتیش کمار یہاں پر کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ستر فیصدی کوئری جاتی کے لوگوں نے مہا گڑ بندن کو ووٹ کیا ہے قرمی جاتی کے پچاسی فیصدی لوگوں نے جبکہ اگر ہم ڈیو کے بات کریں تو یہاں پر دیکھیں صرف یہ آگرہ پانچ فیصدی اور دو فیصدی پر ہی آ کر اٹھک جاتا ہے رام بلاس پاسوان کا فائدہ ملا ہے انڈی اے کو پاسوان پچاس فیصدی ایکزٹ پول میں ان لوگوں نے ووٹ کیا ہے جبکہ تیس فیصدی پر آ کر مہا گڑ بندن سے مٹ جاتا ہے آگے بڑھتے ہوئے دوسری جاتیوں پر مہا دلت مہا دلت میں پیتالیس فیصدی پر انڈی اے کا زور رہا ہے تیس فیصدی پر جیڈیو کا حالانکہ نتیش کمار نے بہت کچھ کیا مہا دلت کے لیے انہوں نے الگ سے بہت ساری صفدائی بھی انہیں پردان کرائیں لیکن یہاں پر لگ رہا ہے اس کا سیدھا سیدھا فائدہ مہا دلت کا انڈی اے کو اور اس کے پیچھے جیتن رام مانجی ایک بڑا چہرہ گامھر اپر کاسٹ ہمیشہ مارا ہی جاتا ہے کہ وہ ووٹ کرتا ہے بی جے پی کو ستر فیصدی مہا گڑ بندن کو بارہ مسلموں میں دیکھیں یہاں پر سیدھے سیدھے اسی فیصدی کا فائدہ ہوتا ہوا مہا گڑ بندن کو اور چار فیصدی پر آ کر ٹک جاتا ہے انڈی اے پس ماندہ کہ اگر ہم بات کریں تو ستر فیصدی مہا گڑ بندن کو جبکہ پانچ فیصدی ہی صرف رہتا ہے انڈی اے کے پکش میں یتیندرہ ہماری سہیوگی لگاتار ہمارے ساتھ پٹنا کی بی جے پی دفتر سے جڑے ہوئے ہیں یتیندرہ آپ کے ساتھ کچھ لوگ بھی موجود ہیں ایسا لگ رہے ہیں کہ کم سے کم بی جے پی دفتر پر اب صبح صبح گہمہ گہمی شروع ہو گئی ہے لوگوں سے بات چیت کیجئے بلکل چطرہ بی جے پی آفیس میں حلچل شروع ہو گئی ہے میرے ساتھ پٹنا سے بدھائیک ہیں نتین نبین جی جو یوامورچہ کے راشتیہ مہامنتری بھی ہیں نتین جی رات بڑی پریشانی میں بیتی ہوگی ترام میں بیتی ہوگی نہیں نہیں بیہار کی جنتہ کے لیے کل کی رات کالی رات تھی سب آج کا جو صبح ہے وہ نئی آگاچ کا صبح ہے آج کی کرنے وکاس کی نئی کرنے ہوں گی اور بیہار کی جنتہ اس اندھیری رات کے بعد آج کا صبح ایک تاجگی کے بات اپنے جو صبح کرے گی اور آج پوری بیہار کی جنتہ کے لیے شک دینے ہیں آپ کے لیے شک دینے ہیں لیکن جو رات نکلی ہے آپ کے بی جے پی کے دو پرسیاشیں ہیں پٹنا جلے گئی وہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہو گئے ہیں اندرہ گاندی ہردے اسپطال میں خاص پر پر جل ایڈمیٹ کی گئے ہیں ان کا بی پی بڑھ گیا ہے تین گناہ لوگوں کا انجائیتی ہوتا ہے اور امرو کے ساتھ ہو سکتا ہے انجائیتی کسی پر بلے پریشے کے روپ میں ہو یا کسی ہے لیکن انجائیتی ہونا یہ خراب نہیں جو لڑکا دشنینسن بھی پاس کرتا ہے اس کے اندر بھی اسی طرح کا حلچل ہوتا ہے جو لڑکا فیل کرتا ہے تو اس لیے انجائیتی ہونا الگ بات ہے لیکن میں آپ کے جیت کے پتی اور پارٹی کے جیت کے پتی پریشترہ سوست ہوں اور آج بیہار کی جنتہ کے لیے ایک اچھی شروعات ہونے والی ہے آج نئی کیرن نکلی ہے اور اس کیرن سے بیہار کے نئی شروعات ہوگی نئی شروعات کیا آپ بات کر رہے ہو آج سے ہونے والی ہے تمام دعوے بھی کیے گئے تھی ایک سو پچاسی پلس کی بات کی گئی تھی اب وہ ایک سو تیس سے چالیس تک گھٹ کر آگئی ایک سو ستہائیس پر آگئی لیکن بیجے پی آفیس میں کہیں کوئی تیاری نہیں لکھائی دی رہی ہے اس طرح کا آشواہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری بیجے پی آفیس کے پاس جتنے طرح سے دنیا کے سبھی میڈیا کرمی ہے اور تیاری آپ دیکھیں گے جب سمجھ چڑھنے دیجئے دن کو مہدہ کرمی تو ریجلٹ کی بجے ہے لیکن بیجے پی آفیس میں کہیں کوئی تیاری نہیں ہے کہیں کوئی تیاری کرتا نہیں ہے بھائی میرے پوری تیاری اب سوکر چھے بجے اب میرے پاس سوہ سے ادھیک کائی کرتا بھی اپنے اپنے بوٹوں پر چلے گئے ہیں جہاں تو مدگنہ ہو رہا ہے تو اب تو کائی کرتا اب ادھر پہلے رکھ کریں گے اور آپ دیکھیں گے دن چرتے چرتے یہاں جشن کا جو محول بنے گا وہ آپ دیکھیں گے لیکن اگر جشن کے محول کی بات کروں جی ڈی و آج جی ڈی آفیس میں ازیسی کارے کرتا کوئی چھتنا شروع ہو گیا ایک سن اپنے سیٹے جیتنے کی بات کر رہے ہیں میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ لالو یادو کا جو دیو سپن تھا وہ آج کے صبح سے سماپت ہو جائے گا اور لالو یادو بربولہ پن کے لیے مصور ہے بڑی بڑی باتیں کر کر جنٹا کو اپنے طرح سے آکست کرنے کا ان کا جو پرانا کھیل ہو چلتا ہے یہ بات پردہان منتری موڈی کے لیے بولتے ہیں کوئی پردہان منتری نے پردہان منتری انہیں کر کر کے دکھایا ہے پندرہ مہینے کے کاریکال میں انہوں نے جو چیزے کسوٹی پر لا کے کھڑا کیا ہے وہ آنے والے سنوے کے لیے میل کا پتھر ہوگی لیکن لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ ہی کے کاریکارتہ نیتا ہے کہ سنگ کا بھی ایک آقلن ہے لیکن اتنی سیٹیں نہیں مل رہی جتنی آپ لوگ دعوے کریں لیکن یہ آقلن کس نے کیا کیا ہے ہم کو تو سنگ سے بھی کوئی جانکاری نہیں ملی ہے میں آپ کو اس پرش طرح سے کہا ہوں کہ بھارتے جنٹا پارٹی بیہار میں ایک اچھی سرکار بنانے جاری ہے اور بہومت والی سرکار بنانے جاری ہے بیہار کے اچھے دن کیا آئیں گے بی جی پی بار بار یہ سوال کھڑا کر رہی ہے لیکن اس کے لیے تھوڑے دیر کا انتظار ہمیں کرنا پڑے گا فیلحال ہم آپ کو بیہار کے پٹنا کے این کالیج کی تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں پر ووٹوں کی گنتی صبح آٹھ بجے سے شروع کی جائے گی سرکشہ کے بہت پوکتا انتظامات آپ دیکھ پا رہے ہیں گیٹ کے باہر جیسے ہی گھڑی کے سوئی میں آٹھ بجیں گے ویسے ہی بیلے پیپر کاؤنٹ ہونے شروع ہو جائیں گے اور پھر باری آئے گی ای ویم کے کھلنے کی اور اس کے لیے سمیں نردھارت کیا گیا ہے صبح کے سارے آٹھ بجے کا لیکن لالو پرساد یادت کس طرح سے بار بار کر رہے ہیں ایک سو نبی سیٹوں پر مہا گھڑ بندن کی جیت کا دعویٰ سنیے گوڑ مارننگ کا مطلب لالو جی گوڑ مارننگ منع ہے صبح بتاتا ہے کہ سندیا کیسا ہوگا آج لالو جی آج صبح ہی جگہ ہے لالو جی لالو جی اتمنال سو سویب دیکھنے دے ہو نکل جائے ہیں آج لالو جی آج دو سنی کے بعد رجحان آنے شروع ہو جائیں گے آپ نے جو دعویٰ کیا تھا ایک سو نبی سیٹ کا بہت سیٹ آ رہا ہم نو کو بہت آرام سو رہو تمہوں لالو جی جیت میں سے بڑا فیکٹر کیا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب ڈیٹیل سام کو بات ہوگی اس کے بعد کو تیرا بنارس نکل لائیں گے لالو جی بنارس آج نہیں نکلیں گے آج بنارس کو نکلیں گے یہ بات تو بلکل ساتھ ہے کہ لالو پرساد یادب کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ وشوا سے وہ کتنے لبریز ہیں لیکن پترکار بھی ان سے انہی کے انداز میں سوال پوچھتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ بتائیے گود مورننگ کا مطلب کیا ہوتا ہے لیکن اچھی صبح دہار کی جنتا کس پاتی کے ساتھ لے کر آئے گی یہ ہے پہ آپ نے بڑا سوال راکیش کمار سنگھ کا ہم سیدھی رکھ کر لیتے ہیں لالو پرساد یادب کی نوازستان سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بار بار لالو پرساد یادب جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ بھی ہم راکیش اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں لیکن ایک چیز بالکل ساتھ ہے لالو جی کو دیکھنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اپنی جیت کو لے کر پوری طرح سے آشوست ہیں دیکھیں چیترہ ساڑھے چار بجے لالو پرساد یادب جگ جاتے ہیں اور اس کے بعد ابھی آپ کو میں دکھاؤں گا یہ دس سرکولر روڈ ہے جو کہ یہ جہاں پر لالو پرساد یادب جی ہیں اور یہاں پر لالو پرساد یادب جو ہیں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ وہ لگتار جو ہیں فون پر بات چیت کر رہے ہیں اور ساڑھے چار بجے سے ہی وہ واق کر رہے ہیں انہوں نے جس طرح سے ان کے چہرے جو جس طرح سے آتما بشواس ہے اس سے لب ریز ہے اور کہیں کہیں دیکھیں وہ اپنی پتنی سے بھی بات چیت کر رہے ہیں اور لالو پرساد یادب جو ہیں اپنے پارک میں یہ گھومتے ہوئے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ساتھ طور پر کسی کو وہ فون پر ندیش دے رہے ہیں تو لالو پرساد یادب جو ہے وہ دعوے لگتار کر رہے ہیں اور آپ نے سنا کہ کس طرح سے ان کے نشانے پر کون ہے آخر کار پردھان منتری نریندر مو دی اور بارنسی کو لے کر جو ان کی باتیں ہیں کہ بارنسی میں وہ سبھا کریں گے اور وہاں پر جواب دیں گے تو یہ ساتھ طور پر اور اس کے بعد انہوں نے جو اپنے سرکشہ کرمی تھے انہوں نے کہا کہ میڈیا والوں کو بھی آپ خیال رکھئے تو لالو پرساد یادو کافی آتم بیشواس میں ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ ایک سو نبے سیٹیں انہیں ملے گی ان کی گڑبندن کو ملے گی لیکن یہ دیکھنا کافی محتوپرن ہوگا کہ جب آٹھ بجے سے متگنہ کی شروعات ہوگی تو کیا جو لالو پرساد کا جو دعویٰ ہے اس پر یہ صحیح تحت ہے کہ وہ زیادے کرتے ہوئے حالانکہ اگر اوصف پر ہم نظر ڈالیں تو وہاں پر بھی ایک سو بائیس سیٹیں چاہیے سرکار بنانے کے لیے لیکن اوصف میں ایک سو نیس سیٹیں جے ڈیو پلس کو ملتی بھی دکھائی دے رہے ہیں لیکن لالو یادب ایک سو نبے سیٹوں پر اڑے ہوئے ہیں کتنی ہی سیٹیں اس بار مہاگٹ بندن کو لیکن اس بار کی چناؤں میں بیہار کے دگرز نیتاؤں کے راشنطک بھی داؤں پر لگی ہوئی ہے آرڈیڈی سپریمو لالو یادب کے دونوں بیٹوں کے ساتھ کئی بڑے نیتاؤں کے رشتدار کے قسمت کا بھی آج ہونا ہے فیصلہ سیٹ سے قسمت آج مار رہے ہیں تو وہیں راگوپور میں چھوٹے بیٹے تیجسوی یادو کی قسمت داؤں پر لگی ہے پورو مکھی منتری اور ہم کے سنسطھاپک جیتان رام ماجی نے خود دو سیٹوں مکدومپور اور امام گنج سے چناؤں لڑا ہے رشتداروں میں ان کے بیٹے سنتوش کمار ماجی کٹومبا سے قسمت آج مار رہے ہیں بودھ گیا سے ماجی کے داماد دیویندر کمار ماجی تو بارہ چٹی سے ان کی سمدھن جوتی ماجی کی قسمت کا فیصلہ آج ہونا ہے لجپ سپریمو رام ویلاس پاسوان کے پریوار کی پرتشتہ بھی داؤں پر لگی ہے پاسوان کے چھوٹے بھائی پشپتی کمار پارس حلولی سے قسمت آج مار رہے ہیں تو ان کے پتیجے پرنس راج کے قسمت کلیان پورٹ سیٹ سے ایویم میں بند ہے لجپ سپریمو کے داماد آنیل سادھو کی ٹکر وہ جہاں سیٹ پر جیڈیو کے دکج رمائی رام سے ہے ان کے بھائیویم میں بند ہے بھائیویم میں بند ہے چھوٹے بھائیویم میں بند ہے اور اب باری ہے جنتا کے نتیجوں کی یعنی کی کیا فیصلہ دیا ہے بیہار کی جنتا نے اب کی بار بیہار میں بنے گی کس کی سرکار سیدھے روک کر لیتے ہیں ہمارے سہی ہوگی اروند چھتوویدی کا ہمارے ساتھ لگاتار وہ جڑے ہوئے ہیں جیڈیو دفتر سے اور میں دیکھ پا رہی ہوں آپ کے پیچھے کم سے کم اب گہمہ گہمہ شروع ہو گئی ہے اروند ہاں چیترہ دیرے دیرے لوگوں کا آنا شروع ہو گیا ہے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ایویم مسین کھولیں اور کب دیرے دیرے ان کو نتیجے ملنے شروع ہو جائیں لیکن چیترہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی ویکتی اس بات کو اسپس ٹروپ سے نہیں کہہ پا رہا ہے کہ آخر جیت کس کی ہوگی اس کی دل کی دھڑکنیں بڑی ہوئی جیسا میں نے بتایا کہ پانچ پرتیاسیوں کی حالت خراب ہوگی جن کو اسپطال بھرتی کرنا پڑا دو بی جی پی کے اور تین جنتہ دل یو کے پرتیاسی تھے یہ جرور کہا جا سکتا ہے کہ جیت کو لے کے ان کے مند میں کیا آشنکہ ہوگی لیکن یہاں پر الگ الگ جو نیتہ ہیں وہ دعوے بھلے جیت کی کر رہے ہیں میں آپ کو چطرہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں فیلحال کوئی بڑا لیڈر نہیں آیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ نو بجے کے آس پاس جب ان کو شروعاتی رجحان ملنے شروع ہو جائیں گے تب یہاں پر بڑے نیتہ آئیں گے اور تب اسی دوران میڈیا سے بھی باتشیت کی شروعات ہوگی ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ جلدی سے ایویم مسین کھولے اور جو لوگوں کی بیچینی جو لوگوں کی دھڑکن بڑی ہوئی ہے اس پہ تھوڑا سا بیرام لگے لوگوں کو نتیجے ملنے شروع ہو جائیں جس سے یہ تو پتا چلے کہ آخر کس کی سرکار آ رہی ہے ایک گھنٹے چودہ منٹ کا انتظار کیجئے بس کسی پلوں میں جب ووٹوں کی گھنٹے کا کام شروع ہوگا لیکن سیدھے رکھ کر لیتے ہیں آر جی ڈی دفتر کا آمد سنگھ ہمارے سہیوگی وہاں سے جڑے ہوئے ہیں اور آمد آپ تو بہت اچھی پکڑ رکھتے ہیں بیہار کی راجنیتی پر آر جی ڈی ادھیکش بھلے ہی پرزور طریقے سے اپنی جیت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن ایک سو نبی سیٹے کیا بہت زیادہ نہیں بتا دی انہوں نے حالکہ ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ لالو پرزور طریقے سے اپنی ایک سو نبی سیٹوں پر پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار بنے ہوئے ہیں دیکھیں چیترہ اگر بات لالو یادو کے اپنے دعویٰ کی ہے تو یہ کہہ پانا بڑا مسکل ہے کہ لالو یادو اس سے پہلے بھی دوہزار دس میں بھی بہت گرگر تھے اور ان کو بہت ساری امیدیں تھیں دوہزار دس میں بھی کہ ان کو بہت ساری اپار جو ایجنتہ کا ووٹ ملے گا لیکن وہاں بھی ویسا کچھ ہوا نہیں لیکن یہاں جس طریقے سے ایکزیٹ پول آیا ہے اور نتیس کمار کے ساتھ ملنے کے بعد لالو یادو کا لگتا ہے کہ جو ان کے جو ووٹرز ہیں یا چاہے مہادلیتوں میں جو نتیس کمار نے کام کیا تھی پیچھڑوں میں ان کا ووٹ ان کے طرف فرانس پر ہوا اور جو ایموائی سمی کرنے وہ کافی مضبوط ہوا اور بات یاد کرنے ہوگی راغوپور جب ویدھان سواد شیطر میں جب پہلی بار نامانکن کے دن جو اپنے بیٹے کے چنان پرچار میں لالو یادو نے کہا تھا کہ اب بیک ورڈ فورڈ کی لڑائی ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک ٹرمپ کام کیا ہے اس بارت کے چنانوں میں اور لالو یادو اس بات سے بہت گد گد ہے کہ جو ان کا ایموائی سمی کرنے ہیں جو مسلم یادو سمی کرنے ہیں وہ مضبوط ہوا ہے اور جس طریقے سے آپ نے آکڑوں کے ذریعے دکھایا بھی ہے کہ جو جادو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ جادو جو ہے انہوں نے ووٹ کیا ہے تو لالو کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر ان کے جادو ان کے جو مسلم سمدائے کے لوگ ہیں اگر ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر میجوریٹی ایک سو نبے کے آس پاس ہے اور لالو یادو اس بات سے آسانوی تھے اور دونوں بیٹوں کی اگر بات کی جائے تو ان کو اس بات کا روزان ملنا شروع ہو گیا ہے کہ مہوا کا سیٹ جو ہے یا پھر جو راغوپور کا سیٹ وہ بہت مہتپون ہے ان کے لیے اور دونوں طرف روزان ان کے پچھوڑ ضرور ہے لیکن وہاں پر چنواتی بہت بڑی ہے لالو پرسنٹ یادو کے لیے اپنے دونوں بیٹوں کو ہی جتا پانا چاہے وہ مہوا سیٹھو جہاں سے ان کے بڑے بیٹے ہیں چاہے وہ راغوپور سیٹھو جہاں سے ان کے چھوٹے بیٹے ہیں لیکن آر جیڈی کی نیتا جے پرکاش یادو صبح صبح ہی لالو یادو سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے ان سے باتشیت کی راکیش کمار سنگھ نے جیڈی کے بریش نیتا جے پرکاش یادو جی ہے جے پرکاش جی کچھ ہی دیر بعد مدگرنا شروعات ہوگی سبھی سرسنیتا بھرے ہوئے ہیں اور بھاری جو ہے پراجے ہوگا بھارتی جنتہ پارٹیوں سے گڑھنگن کا اور مہا گڑھنگن کی بھاری جیت ہوگی جنتہ کا بھاری آثرباد بلا ہے لیکن کئی اگجیت پول میں آپ کو پیچھے بھی دکھایا گیا ہے سب سے بڑا اگجیت پول آ رہا ہے اے بی ام کھل رہا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں مداتا مائلکوں کو ہم لوگ بدائے دیتے ہیں مہا گڑھنگن کو بھاری بہمت دینے کا کام نیتا مکمتری نیتیش کمار ہی ہوں گے اب آگے کی بات آگے یہ تھے آر ایڈی کے بریشت نیتا جن کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ ان کی پارٹی کی جیت ہوگی اور سرکار ان کی مہا گڑھنگن کی ہی بنے گی کمنامین گنگا کے ساتھ راکیش کمار سنگھ انڈیا نیوز پٹنا راکیش کمار سنگھ نے باتشیت کی جہاں جے پرکاش بیادر جیسے صبح صبح وہ پہنچے ہوئے ہیں اور پوری طرح سے آشوست کیس بار مہا گڑھنگن کی ہی سرکار بن رہی ہے تو وہیں جی ڈیو کی نیتا وشیت ناران سنگھ کس طرح سے کر رہے ہیں اپنے جیت کا دعویٰ وہ بھی سنیے مہترین گھنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنہ کو کام کے عنام سرکارت جہ پرکاش بیادر جیسے ہوئے ہیں کام کے ادھان پر جو بھوپ مانگا ہے اس کو اسی مسجد ہی دیکھیں لیکن لوگ ساکتے ہیں اپڑے ناراض ہیں جب کام و کرنا ہے کہ جب اس کو اپڑا عمر کیلئی نہیں لکھیں دیکھئے یہاں کوئی حیرت سبا مکرد ہے تو اس کا مطلب کا تک ہوا ہے تو اس کا مطلب کا مطلب ہے لیکن وقت کا سناجہ تھی یہ کتنگاں اور بکتنگیتیاں اور سمائے کوئی بھی کتم کے دیوازائی میں کل کو مموسیقے بھی پانچک کرتا ہے کہ یہی کتم اب آپ پسالیت ہو گیا جو بندن ہوا ہے یہ صحیح بندن ہوا ہے اور ایک بیاپک موچہ بیہار کے بار شماع کے بار دیواز میں تک ہی دیوازہ وشش چاران سنگھ سے بات چیت کر رہے تھے اروند چطر ویدی ہمارے صحیح ہوگی لیکن بڑی باتیں کیا کیا ہیں وہ آپ کو جلدی سے بتا دیتے ہیں آپ سے کچھ دیر کے بعد یعنی کہ صبح آٹھ بجے سے شروع ہو جائے گی ووٹوں کی گنتی ایک گھنٹے کے بعد بیہار چناؤ کے نتیجے کا انتظار جو بیہار کی جنتہ پچھلے کئی مہینوں سے کر رہی ہے اس کے نتیجے آنے شروع ہو جائیں گی کیونکہ آٹھ بجے سے ووٹوں کی گنتی بیہار کی 243 سیٹوں پر آئیں گے نتیجے اور پہلی بار کیا کچھ ہو رہا ہے بیہار چناؤ میں وہ بھی آپ کو بتاتے چلوں 1990 کے بعد پہلی بار ایک ساتھ لالو اور نتیش مل کر چناؤ گرڑے ہیں 1993 میں جنتہ دل سے الگ ہو کر سنتا پاتی انہوں نے بنا لی تھی اور 1997 میں لالو نے آر جوڈی کا گھٹھن کیا تھا اور یہ بھی مہتوپون ہے کہ لالو کی طرف سے سی ایم کینڈیٹ کوئی نہیں ہے اور 1990 کے بعد ایسا پہلی بار ہو رہا ہے لالو یا ان کے پریبار کا کوئی بھی سی ایم پت کا دعویدار نہیں ہے جبکہ 1997 ترکلالو خود اور بات کی چناؤ میں رابڑی دیوی سی ایم کینڈیٹ کے روپ میں چناؤی میدان میں اترتی رہی ہیں